شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے بریلی سے مدینہ میں یہ حکایت بیان فرطماتے ہیں کہ مدینہ المرشد بریلی شریف میں ایک صاحب تھے جو بزرگان دین کو اہمیت نہ دیتے تھے اور پیری مریدی کو پیٹ کا ڈھکوصلہ کہتے تھے معاذ اللہ ان کے خاندان کے کچھ افراد حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے بیعت تھے وہ لوگ ایک دن کسی طرح سے بہلا پھسلا کر ان صاحب کو بھی آلہ حضرت کی زیارت کے لیے لے چلے راستے میں ایک حلوائی کی دکان پر گرم گرم امرتیاں یہ گرم گرم امرتیاں تلی جا رہی تھی دیکھ کر ان صاحب کے موں میں پانی آ گیا کہنے لگے یہ کھلاو تو چلوں گا ان حضرات نے کہا کہ واپسی میں کھلائیں گے پہلے چلو تو صحیح بہرحال سب لوگ آلہ حضرت علیہ رحمت رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اتنے میں ایک صاحب گرم گرم امرتیوں کا ٹوکرہ لے کر حاضر ہوئے فاتحہ کے بعد سب کو تقسیم ہوئی دربارِ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قائدہ تھا کہ ساداتِ کرام یعنی سیدوں کو اور داڑی والوں کو دگنا حصہ ملتا تھا ڈبل ملتا تھا چونکہ ان صاحب کی داڑی نہیں تھی نہ وہ سید تھے لہٰذا ان کو ایک ہی امرتی ملی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ان کو دو دے دیجئے تقسیم کرنے والے نے عرض کی حضور ان کے داڑی نہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مسکرہ کر فرمایا ان کا دل چاہ رہا ہے ان کو ایک اور دے دیجئے یہ کرامت دیکھ کر وہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہو گئے اور بزرگان دین کی تعظیم کرنے والے بن گئے اللہ عز و جل کی آلہ حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو میرے شیخِ طریقہ امیرِ سنت فرماتے ہیں دل کی جو بات جان لے روشن ضمیر ہے دل کی جو بات جان لے روشن ضمیر ہے اس حضرتِ رضا کو ہمارا سلام ہو اس حضرتِ رضا کو ہمارا سلام ہو